بہشاک مہا بھگوان وشنو جی کو ادھک پریہ ہے اس دوران کی جانے والی پوجہ سے لے کر اپائے تک سبھی چیزوں کا خاص مہتو مانا جاتا ہے بہشاک مہا میں مہا لکشمی کا پوجن بھی اتیادک شب ہوتا ہے اس کے علاوہ اس مہا میں آنے والی اماوش شکاہ بھی وشیش مہتو ہوتا ہے یہ دن پتردوش سے مکتی بھانے کے لئے اجتوانا جاتا ہے اس دوران جرورت مندوں کو دان کرنا بہت شب ہوتا ہے مانیتا ہے کہ اس دن گنگا میں اسنان کرنے سے شب فلو کی پرابتی ہوتی ہے ساتھ ہی موکش بھی پرابت ہوتا ہے بہشاک اماوشے کے دن شریمت بھاگوات کتھا کے شرون سے اکشا پونیا کی پرابتی ہوتی ہے اس دن پیپل کے پیڑ کی پوجہ کریں پوجہ کے سمیں جلرپیت بھی کریں انترے دیووں کو آشروات بھی لیں اماوشے کی سہیتی تھی اسنان دان کا سمیں جان لیتے ہیں بنچانگ کی انوزار اس ورش بہشاک مہا میں کرشن پکش کی اماوشے تھی سات مئی کی صبح گیارہ بج کر اکتالیس منٹ پر شروع ہوگی تتھا اس تھی کا انت آٹھ مئی کی صبح آٹھ بج کر باون منٹ پر ہوگا ادھا تھی کی آدھار کو مانتے ہوئے اس ورش کی بہشاک اماوشے آٹھ مئی کو دوہجار چوبیس کو منائی جائے گی بہشاک اماوشے کے دن اسنان دان کرنے سے ویکتی کو پاپوں سے مکتی مل جاتی ہے ساتھی بیماری پیدا کرنے والے دوش بھی دور ہوتے ہیں وہیں اس بہر بہشاک اماوشے پر شب مورت بھر ہے اسنان بھی کریں اور دان بھی کریں اماوشے کی پوجاوی دی اماوشے بہشاک اماوشے پر برہم مورت میں پویتر ندی میں اسنان کرنا اس کے بعد سورے دیو کو جل کا اردے دینا اس دوران کرم کانڈ کے ساتھ اپنے پتروں کا ترپن کریں اماوشے پر اپنے پتروں کی آتما کی شانتی کے لیے اپواس بھی کریں اس دن دان دکشنہ دینا بہت شب ہوتا ہے اس لئے اپنے شردہ کے انصار دان جرور دیں بہشاک اماوشے پر پیپل کی پیڑ پر سوہ جل چڑھانا چاہیے شام کو دیپک جلانا چاہیے اور اس دوران جرورت مند لوگوں کو ان کا دان کرنا چاہیے اماوشے ورد کی قتھا کو لے کر جو قتھا پر چلی تھے اس کے انصار پراشین کال میں ایک برہمن پریوار ستپورا میں رہتا تھا پتی پتنی دونوں ہی دھرماتما تھے اور دھرم پوروک اپنی گرستے چڑھاتے تھے ان کا نام دیو سوامی تھا اور ان کی پتنی کا نام دھنواتی تھا ان کے ساتھ پتر تھے اور ایک پتر تھی جس کا نام گنواتی تھا گنواتی سیانی جب ہوئی تو دیو سوامی نے سوچا کہ دھنواتی سے کہا کہ پتری کے ویوہ کے لیے اپور دیکھنا چاہیے برہمن نے اپنے چھوٹے پتر کو بہن گنواتی کی کنڈلی دی اور کہا جوتس سے ان کی کنڈلی دکھوا کے لاؤ جس سے گنواتی کے ویوہ کی بات آگے چلے جوتس کو کنیا کی کنڈلی دکھائی تو اس نے بتایا کہ ویوہ ہوتے ہی کنیا ویدوہ ہو جائے گی جوتس کی یہ بات برہمن پریوار کو معلوم ہوا تو بہت دکی ہو گیا اور انہوں نے ان سے اپائے پوچھا جوتس نے بتایا کہ ہی برہمن سنگل دیپ میں ایک پتیورتہ مہیلہ رہتی ہے جس کا نام پویترہ ہے یدی آپ کی کنیا کی شادی سے پہلے پویترہ آپ کے گھر آ کر پوجن کرے اور اپنا عشرواد دے تو یہ دوشت دور ہو جائے گا برہمن نے اپنی پتری گنواتی کو جس گاؤں میں پویترہ رہتی تھی وہیں چھوڑ آئے گنواتی پویترہ کی گھر کے پاس چھپ کر رہنے لگی ہر دن صبح ہوتے ہی گنواتی پویترہ کا گھر لیپ دیا کرتی تھی ایک دن پویترہ نے اپنی بہووں سے پوچھا کہ روز صبح ہمارا گھر کون لیپ تا بہارتا ہے بہووں نے پرشن سے پانے کے لئے کے لوگ میں کہا کہ ہمارے علاوہ کون یہ کام کرے گا لیکن پویترہ کو بہووں کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہوا اور وہ یہ جاننے کے لئے پوری رات جاگتی رہی کہ کون ہے جو ہر دن صورت سے پہلے ہی گھر لیپ جاتا ہے اور بہار جاتا ہے پویترہ نے دیکھا کہ ایک کنیا ان کے آنگن میں آئی اور آنگن لیپنے لگی پویترہ گنمتی کے پاس آئی اور اس نے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم کون ہو اور کیوں ہر صبح میرے آنگن کو لیپ کر چلے جاتی ہو گنمتی نے تب اپنا سارا حال پویترہ سے کہہ سنایا گنمتی کی باتوں کو سن کر پویترہ نے کہا کہ تمہارے سوہا کے لئے میں تمہارے ساتھ چلوں گی پوجہ بھی کروں گی اور آشروات بھی دوں گی پویترہ نے برامن کے گھر آ کر پوجہ کی لیکن ویدھی کا ویدھان کون ڈال سکتا ہے گنمتی کا ویوا ہوتے ہی اس کے پتی کی مرتی ہو گئی تب پویترہ نے اپنے سبے پونیوں کا فل گنمتی کو دان کر دیا پویترہ کے پونیا سے گنمتی کا پتے جیویت ہو گیا لیکن پونیوں کی کمی کے قارن پویترہ کے پتی کی مرتی ہو گئی لیکن پویترہ نے اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے بھووں سے کہہ دیا تھا کہ میرے لوٹنے سے پہلے اگر میرے پتی کو کچھ ہوتا ہے تو ان کے شریر کو سنبھال کر رکھنا اور ان کا سنسکار مت کرنا بھوو نے ساز کی آگیا کو مان کر سسور کے شریر کو سنبھال کر رکھا ادھر پویترہ نے لوٹتے ہوئے راستے میں پیپل کی ورکش کی چھائیہ میں اما وشیہ کا ورت کیا اور وشنو جی کی پوجا کر کے 108 بار پیپل کی ورکش کی پرکرما کی اس کے پنیا کے پر بھاو سے پویترہ کی گھر لوٹتے ہی اس کا پتی پھر سے جویت ہو گیا وشنو بھگوان کی جی چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پر فولو کریں